السلام علیکم آج ہم بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کریں گے ہارٹ اوف ریپٹائل اب لاس لیکچر میں ایمفیبینز کے ہارٹ میں ہم نے دیکھا اس میں دو ایٹریم تھے اور ایک ہی وینٹریکل تھا لیکن ریپٹائل میں دو ایٹریم ہیں اور دو ہی وینٹریکل ہیں لیکن اس کے وینٹریکل کے اندر یہ جو سیپٹم ہے یہ نامکمل ہے اس وجہ سے اس کو مکمل چار چیمبر نہیں کہیں گے فور چیمبر نہیں کہیں گے بلکہ اس کو 3.5 چیمبر کہیں گے تو ریپٹائل کے ہارٹ میں تو ایٹریم سے پہلے ایک اپینڈج ہوتا ہے اسے ہم ایٹریم کہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹریم کا جو خلا ہے ایٹریم اس کو بڑھا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک ہی لفظ ایٹریم ہی استعمال کر لیتے ہیں یعنی اوریکل اور ایٹریم کو ہم ایک ہی طور پر استعمال کر لیتے ہیں اب ریپٹائل کے اندر تو دو اوریکل اور وینٹریکل انکمپلیٹلی پارٹیشنڈ ہوتے ہیں بٹن کروکوڈائلز انٹر وینٹریکیولر سیپٹم اس کمپلیٹ کروکوڈائل میں یہ سیپٹم مکمل ہوتا ہے اور فور چیمبر ہارٹ ہوتا ہے ہارٹ میں مکمل چار چیمبر پورے ہوتے ہیں کروکوڈائل کے اندر بھی الیگیٹر کے اندر بھی اب ہم آگے اس ہارٹ کے اندر بلڈ کا فلو دیکھتے ہیں یہ میں نے فلو چارٹ بنایا ہوئے ہیں اوکسیجنیٹڈ بلڈ کا فلو چارٹ اور ڈی اوکسیجنیٹڈ بلڈ کا اب یہاں پہ یہ تو آپ کی بکوالی ڈائیگرام ہے لیکن بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے میں نے یہ لیدہ سے ڈائیگرام برا کی ہے پہلے اوکسیجنیٹڈ بلڈ کو دیکھ لیتے ہیں تو لنگ سے پیپڑوں سے اوکسیجنیٹڈ بلڈ پلمونری وین کے ذریعے لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے لیفٹ ایٹریم جب کنٹرکٹ کرتا ہے تو وہ بلڈ آ جاتا ہے یہ ایک چیمرہ اسے میں کہتے ہیں کیوم ایٹریوسم یہ کیوم ایٹریوسم جب رپٹائلز میں ایمبریونک سٹیج ہوتی ہے تو تب یہ ہوتا ہے اور جب وہ برت کے بعد یہ کیوم ایٹریوسم جونس ہے یہ ختم ہو جاتا ہے تو لیفٹ ایٹریم سے بلڈ کیوم ایٹریوسم میں آئے گا کیوم ایٹریوسم سے بلڈ آ جائے گا لیفٹ وینٹرکل کے اندر یہ لیفٹ وینٹرکل اب لیفٹ وینٹرکل اور رائٹ وینٹرکل میں یہ سپٹم نامکمل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بلڈ کی تھوڑی بہتی مکسنگ بھی ہوتی ہے لیکن مکمل مکسنگ نہیں ہوتی ایمفیبینز کی طرح اور یہاں پہ لیفٹ وینٹرکل میں آکسیجینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اور رائٹ میں ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اب لیفٹ وینٹرکل سے یہ بلڈ جائے گا یہاں پہ ایک آپ کو ایک پاؤچ نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیوم وینوسم یہ گرین کلر کے اندر کیوم وینوسم پاؤچ ہے کیوم وینوسم سے بلڈ آگے چلا جائے گا یہ جو آپ کو بلیک کلر میں دو نظر آ رہی ہیں لیفٹ سسٹیمک آرک اور رائٹ سسٹیمک آرک ان سسٹیمک آرک سے بلڈ جونسا پوری باڈی کو سپلائی کر دیا جاتا ہے اکسیجینیٹڈ بلڈ تو یہ تو ہو گیا اکسیجینیٹڈ بلڈ اب ہم دیکھتے ہیں ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ کس طرح سے فلو کرتا ہے پوری باڈی سے ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ اس بڑی وین کے ذریعے یہاں پہ رائٹ ایٹریم میں لائے جاتا ہے اب رائٹ ایٹریم سے پہلے ایک چیمبر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سائنس وینوسس لیکن ریپٹائلز کے اندر سائنس وینوسس بڑا ہی ریڈیوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ سائنس وینوسس میں آتا ہے پھر رائٹ ایٹریم میں آتا ہے وہاں سے پھر وہ آ جاتا ہے لیفٹ وینٹریکل کے اندر اب لیفٹ ونٹریکل سے یہاں پہ ایک اور پاؤچ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیوم پلمینول تو لیفٹ ونٹریکل سے بلڈ کیوم پلمینول میں آ جاتا ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں پلمونری ٹرنک یعنی یہ بڑی پلمونری آرٹری ہے تو کیوم پلمینول سے پلمونری ٹرنک کے اندر بلڈ آ جاتا ہے اور وہاں سے یہ لیفٹ پلمونری آرٹری اور رائٹ پلمونری آرٹری کے ذریعے بلڈ لنگز کی طرف چلا جاتا ہے یہاں پہ ایک ہی پلمونری آٹری آپ کو نظر آ رہی ہے اب دیکھیں یہ جو لنگس کی طرف بلڈ جا رہا ہے وہ پلمونری آٹری کے ذریعے جا رہا ہے اور پلمونری وین کے ذریعے واپس آ رہا ہے تو لنگس کی طرف جو بلڈ سرکولیشن ہے اسے ہم کہتے ہیں پلمونری سرکولیشن جبکہ باڈی کی طرف جو بلڈ جا رہا ہے دیکھیں لیفٹ اور رائٹ سسٹمک آر کے ذریعے جا رہا ہے تو بوڈی کی طرف جو بلڈ سرکولیشن ہے اسے ہم کہتے ہیں سسٹمک سرکولیشن یہ تھا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ